حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ میرے مرشد حضور غوث پاک تفریح کے لئے ایک بار دریہ کی طرف رکھ کیا دیکھا کئی عورتیں ہیں گھڑے لے کے جا رہی ہیں بھر لیے پانی ستا سب چلی گئیں ایک بوڑی عورت گھڑا بھر کے دریہ کی طرف دیکھ رہی ہے اللہ اکبر دیکھتے رہے اس کی طرف اپنے خادم سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے سب عورتیں چلی گئیں اور یہ عورت یہاں پر بیٹھی ہوئی بوڑی عورت کیوں انہوں نے پتا کیا بتایا خادم نے مرشدی بارہ سال پہلے اس کا اکلوتا بیٹا تھا بڑی محنت سے اس نے لڑکی پسند کی خود نہیں گئی مولے والے گئے اس کا بیٹا گیا دولہ بن کے کشتی سے یہاں سے اس پار گئے نکاح ہوا شادیاں نے بجے بارات آ رہی تھی کشتی ٹوڑ گئی بارات ڈوب گئی اس کا بیٹا مر گیا اس وجہ سے یہ رو رہی ہے اور جب بھی آتی ہے روزانہ آتی ہے اسی دریہ کی طرف دیکھتی ہے کہ کاش کے وہ لانچ وہ کشتی دوبارہ سے بہار آ جائے حضور غوثِ پاک اس کے قریب گئے فرمایا بی بی کیا مسئلہ ہے ایسا ایسا مسئلہ ہے مسکرائے فرمانے لگے اگر کشتی دوبارہ آ جائے تو مزہ نہیں آیا سننیوں کشتی دوبارہ آ جائے تو بارات دوبارہ آ جائے تو تیرا بیٹا دوبارہ زندہ ہو جائے تو تیری بھو دوبارہ آ جائے تو اس نے کہا حضور پھر تو اس سے بڑا کوئی شہکار ہی نہیں ہوگا فرمائے میں تُس سے وعدہ کرتا ہوں دوبارہ کشتی چلے گے انشاءاللہ بارات آئے گی تیرا بیٹا تیری بھو دونوں آئیں گے وہ اسے پاک سجدے میں گر گئے اللہ اللہ تبارک وطالہ کی بارگہ میں دعا کر رہے اے میری اللہ میں نے اسے وعدہ کر لیا ہے کہ تیرے بیٹے کو دوبارہ لاؤں گا بھو کو دوبارہ لاؤں گا کشتی دوبارہ آئے گی بارات دوبارہ آئے گی اے اللہ وہ اکبر اللہ تعالی نے دعا قبول فرمائی گویا فرمائے عبدالقادر اب دیکھ دریہ کی طرف حضور غوث آدم نے دریہ کی طرف دیکھا کشتی اوپر آگے بارات سے بری ہوئی کشتی اوپر آگے فرمائے دیکھ بی بھی وہ تیرا بیٹا آ رہا ہے وہ تیری بھو آ رہی ہے وہ بارات آ رہی ہے اللہ اکبر بارہ سال ہو گئے تھے اس واقعے کو غوث پاک نے دوبارہ سے مردوں کو زندہ کر دی وہ خوش ہو گئی اپنے بیٹے اپنے بہو کو لے کے گاؤں میں گئی جتنے پت پرستے آگئے اور عبدالقادر جنانی کے قدموں پہ گر کر اسلام قبول کر لیا لوگ کہتے ہیں صاحب ہو ہی نہیں سکتا کیوں نہیں ہو سکتا جو خدا ابراہیم کے لیے پرندوں کو زندہ کر سکتا ہے جو خدا حضرت عزیر کو سو سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے جو خدا حضرت عزیر کی سواری کو زندہ کر سکتا ہے جو خدا حسکیل کی دعا قبول فرما کے سبتر ہزار مردوں کو زندہ کر سکتا ہے وہ خدا عبدالقادر کے لیے بارہ سال پہلے گئے ہوئے لوگوں کو زندہ نہیں کر سکتا اللہ حو اکبت اب میں تمہیں بتاؤں اب ہوا کیا اب ہوا یہ غریب نواز مچل گئے غوث پاک اتنی بڑی سرکا غریب نواز مچل اٹھے سنیوں اپنی زبانوں کو سبال اللہ سے ترکھو غریب نواز کہتے ہیں یا غوث معظم نورِ حدا مختارِ نبی مختارِ خدا سلطانِ دو عالم قدبِ اولا حیر عزی جلالت عرض و سواء غریب نواز کون کہہ رہا ہے غریب نواز اے غوثِ عاظم سبان کو سبان دلدہ سے ترکھو ہز کرتے ہیں غوثِ عاظم آپ کی ذاتِ اقدس تو ہدایت کا نور ہے آپ تو حضور علیہ السلام اور اللہ کے مختار ہیں یعنی محبوب ہے پسندیدہ ہیں دونوں جہاں کے بابشاہ ہیں قدبِ اُنہ ہے آپ کی جلالت کے کرزمین اور آفمان حیران ہے اللہ اکبر جب غریب نواز نے یہ الفاظ کہے قدب الدین بختیار کا کی بھی جھوم اٹھے کہتے ہیں تو ہی شاہنا شاہا تو ہی شاہ ہمان شاہا ہمان شاہا گدائے تُو گدائیان جہاں از دستِ تُو یا بند سلطانی آپ شہنشاہ ہیں غوثِ پاک آپ شہنشاہ ہیں جملہ شاہا آپ کے گدا ہے دنیا کے گداگر آپ کے ہاتنوں سے سلطنیت پاتے ہیں سلطنتِ باٹنے والے ہیں غوثِ پاک آپ کی تو وہ ذات اور آپ کی وہ شخصیت ہے جب قدب الدین بختیار کاکی جھومیں حضرتِ مقدوم سابر کلیری بھی جھومیں جھوم کے کہتے ہیں من آمدم باپیشتو سلطانِ عاشقہ من آمدم باپیشتو سلطانِ عاشقہ اے عاشقوں کے بادشاہ میں حاضرِ خدمت ہوا ہوں سابر کلیری کہہ رہے ہیں اے عاشقوں کے بادشاہ میں حاضرِ خدمت ہوا ہوں آپ کی ذاتِ اقدست و اہلِ محبت کا قبلہ اور ایمان ہے اللہ اکمر خواجہِ نقشبن جب یہ سنتے ہیں کہ بزرگ یہ کہہ رہے ہیں غوثِ پاک کے بارے میں اب کیا کہتے ہیں کہتے ہیں بادشاہِ حردِ عالم شاہ عبدالقادرس سروری اولادِ آدم شاہ عبدالقادرس دونوں جہاؤں کے بادشاہ如ع عبدالقادر جیلانی ہے حضرتِ آدم کی اولاد کے سردار اور بادشاہ عبدالقادر جیلانی ہے